ایک تین پانچ ایک تین پانچ دا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ السید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ وآصحابکہ یا نور اللہ وعلا آلیکہ وآصحابکہ یا نور اللہ پیارے پیارے بچوں اور کیڈز مدنی چینل کے ناظرین میں ہوں محمد شمویل رضا تاری اور لیکہ راضے رہیں آپ سب کے لیے آپ سب کا پسندیدہ پروگرام جس کا نام ہے ایک تین پانچ کیا نام ہے پیارے بچوں ایک تین پانچ جی ہاں پیارے بچوں اور کیڈز مدنی چینل کے ناظرین پروگرام ہے ایک تین پانچ اور ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں مرحبہ کہتے ہیں ویلکم کہتے ہیں پیارے بچو اور کیٹس مدنی چینل کے ناظرین اس پروگرام میں ایک یونیک طریقے سے نمبرز کے ذریعے دین اسلام کی پیاری پیاری باتیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کی جائے گی تو پروگرام کے آخر تک آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے تاکہ آپ بھی ہمارے سے انٹرسٹنگ اور نمبر بیس پروگرام سے بہت ساری معلومات حاصل کر سکیں آئیے پیارے بچو اور کیٹس مدنی چینل کے ناظرین اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور درود پاک کی بہت پیاری فضیلت شامل کرتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت اللہ پاک کے آخری نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا جو شخص جمعے کے دن مجھ پر سو بار درود پاک پڑھے جب وہ قیامت کے دن آئے گا تو اس کے ساتھ ایسا نور ہوگا کہ اگر وہ نور پوری مخلوق میں بھی تقسیم کر دیا جائے تو سب کے لیے کافی ہو جائے گا سلو علی الحبیب پیارے بچو اور کیٹس مدنی چینل کے ناظرین ہم نے جمعہ المبارک کے دن سو بار درود پاک پڑھنے کی کتنی پیاری فضیلت سنی کہ جو شخص جمعے کے دن سو بار درود پاک پڑے جب وہ قیامت کے دن آئے گا تو اس کے ساتھ ایسا نور ہوگا کہ اگر وہ نور پوری مخلوق میں یعنی جتنے لوگوں میں سب میں تقسیم کر دیا جائے دسٹریبیوٹ کر دیا جائے تو وہ سب کو کافی ہو جائے گا یعنی وہ نور ختم نہیں ہوگا اور مخلوق ختم ہو جائے گی تو ہمیں بھی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں اور جمعے کے دن تو ایک نیکی کا ثواب ستن نیکیوں کے برابر ہوتا ہے تو جمعے کے دن بھی زیادہ سے زیادہ پڑھیں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے صلو اللہ الحبیب صلو اللہ علیہ وسلم آئیے بڑھتے ہیں عزیر بھائی کی جانب اور عزیر بھائی سے جانتے ہیں کہ ہمارا آج کا پہلا سیگمنٹ کونسا ہے جی عزیر بھائی جی پیارے بچوں اور ریکٹس مدبی چنل کے ناظرین چلیئے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کے جانب جس کا نام ہے تلاوت اور ترجمہ پیارے بچوں تلاوت کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہیں عنیز بھائی جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آج آپ کونسی سورت کی تلاوت کریں گے آج میں آپ کو سورہ انعام کی دعایتوں کی تلاوت سنوں گے شکران اللہ جی شروع کیجئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبُ قُلًا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَابُدَّ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّبُ وَأَيُّبَ وَيُّسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجِزِ الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَى وَإِلْجَاسِ کُلٌ من الصالحیات صدق اللہ العظيم سبحان اللہ ماشاءاللہ نیز بھائی ہم نے بہت ہی پیارے تلاوت کی اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے آمین پیارے بچوں اور کٹس مدنی چینل کے ناظرین ہم نے تلاوت قرآن پاک سنی اب ہم بڑھتے ہیں شنمیر بھائی کی طرف جو ہمیں اس آیت کا ترجمہ بتائیں گے جی شنون بھائی جی تو پیارے بچوں اور کٹس مدنی چینل کے ناظرین ماشاءاللہ انیز بھائی نے بہت ہی خوبصورت انداز میں سورہ انعام کی دو آیات کی تلاوت کی آئین کا ترجمہ سنتے ہیں آسان ترجمہ قرآن ترجمہ کنزل عرفان اور ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب عطا کیے اور ان سب کو ہم نے ہدایت دی اور ان سے پہلے نوح کو ہدایت دی اور اس کی اولاد میں سے دعوت اور سلمان اور عیوب اور یوسف اور موسیٰ اور حارون کو ہدایت عطا فرمائی اور ایسا ہی ہم نیک لوگوں کو بدلہ دیتے ہیں اور زکریہ اور یحیٰ اور عیسیٰ اور علیاس کو ہدایت یافتہ بنایا یہ سب ہمارے خاص بندوں میں سے ہیں سبحان اللہ پیارے پیارے بچوں اور کرس مدنی چینل کے ناظرین ہم نے ان آیت مبارکہ کا ترجمہ سنا اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک میں اسے یاد رکھنے اور اسے دوسروں تک پہچانے کی سعادت بھی عطا فرمائے آمین جی ازہر بھائی جی پیارے بچوں اور کرس مدنی چینل کے ناظرین اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سینگمنٹ کے جانے جس کا نام ہے کلام ایک دین پانچ ایک دین پانچ پیارے بچوں اور کرس مدنی چینل کے ناظرین کلام کے لئے ہمارے سان موجود ہے عدیل بھائی آئیے ان کے جانے بڑھتے ہیں اور ان سے ایک پیارا سا کلام سنتے ہیں جی عدیل بھائی کون سا کلام سنائیں گے آپ یا شفی امام لیلہ کر دو گرم سبحان اللہ جی شروعی جی سلاللہ علیقا یا رسول اللہ بسلسل لیکا یا حبیب اللہ یا شفی امام لیلہ کر دو گرم یا شفی امام لیلہ کر دو گرم تیرا سونا حرم ہم غلاموں کر کرنا خدا را برم ہم غلاموں کر کرنا خدا را برم شاہلا بسل دارو گرم تیرا سونا حرم یا شفی امام لیلہ کر دو گرم برم شاہلا بسل دارو گرم تیرا سونا حرم تیرا سونا حرم ملتشر ہے خیالات کی باتی گا ملتشر ہے خیالات کی باتی گا ملتشر ہے خیالات کی باتی گا لٹے گیا ہے سکو پانی دو جہا لٹے گیا ہے سکو پانی دو جہا ملتشر ہے خیالات کی باتی گیا ہے سکو پانی دو جہا یا شبیئے امب بللہ کردو کرم شاء اللہ وسط عرب تیرا سونا کس کو جا کر کرتا جیدار حرم کس کو جا کر کرتا جیدار حرم کس کو جا کر کرتا جیدار حرم گیرہ ڈالے ہوئے ہیں زمانے کے غم گیرہ ڈالے ہوئے ہیں زمانے کے غم گیرہ ڈالے ہو جائے گا یا شبیئے مہترم یا شبیئے مہترم شاء اللہ وسط عرب تیرا سونا حرم تیرا سونا حرم یا شبیئے امب بللہ کردو کرم شاء اللہ وسط عرب تیرا سونا حرم تیرا سونا حرم حاضری ہو نیازی کی دربار میں حاضری ہو نیازی کی دربار میں حاضری ہو نیازی کی دربار میں زندگی ہو بسند تیرے عزقار میں زندگی ہو بسند تیرے عزقار میں آتے جاتے رنگ تیری چو کھٹ غم شادہ بس دربیں تیرا سونا حرم تیرا سونا حرم یا شبیئے امب بللہ کردو کرم شاء اللہ وسط عرب تیرا سونا حرم 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 یا شبیئے امب بللہ کردو کرم امب بلللہ کردو کرم شاء اللہ وسط عرب تیرا سونا حرم تیرا سونا حرم تیرا سونا حرم آمین پیارے بچوں اور کیٹس مدنی چینل کے ناظرین ہم نے تلاوت کروانے پاک سنی اور اس کا ترجمہ بھی سنا اور عدیل بھائی سے کلام بھی سنا اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سینگمنٹ کے جانب جس کا نام ہے ایک سوال ایک اکٹیوٹی ایک تین پانچ ایک تین پانچ ایک تین پانچ جی تو پیارے بچوں اور کیٹس مدنی چینل کے ناظرین ہمارا بہت انٹرسٹنگ اور نمبر بے سینگمنٹ شروع ہو چکا ہے جس کا نام ہے ایک سوال ایک اکٹیوٹی ایک سوال ایک اکٹیوٹی جی ہاں اس سے پہلے میں یہ بتاؤں کہ سینگمنٹ کرنا کیا ہوگا ہم ٹیمز بنا لیتے ہیں میرے سیدھات والی ٹیم اے ہے ٹیم اور اٹھات والی ٹیم بی تو بھئی آج ٹیم اots نے کو ون کرنا ہے اے اے ی sì بی آواز نہیں آرہی اے بی آچھ کھلکی آوازیں آپ دیکھتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے کہ ٹیم اے ہی ہماری سیگمنٹ کو ون کرتی ہے یا ٹیم بھی ہی ہی سیگمنٹ کو ون کرتی ہے اچھا ٹیم اے میری ٹیم ہے اور ٹیم بھی ہمارے ازہار بھائی کے ڈیم ڈیکھنا ہے کہ ہی ہوتا کیا ہے تو پیارے بچوں минутین ہوگا یہ کہ ہم ٹیم اے سے اور ٹیم بی سے ایک میمبر کو بلائیں گے ٹیم اے کے میمبر کے لئے پہلے چلیں گے سکرینڈ پر کچھ نمبر جب وہ مدینہ بولیں گے نمبر سٹاپ ہو جائے گا جو نمبر سٹاپ ہوگا ہمارے عزیر بھائی اسی نمبر کے انویلپ میں سن کے لئے سوال نکالیں گے ان کے لئے کوششن نکالیں گے اس سوال کا جواب اس کوششن کا آنسر وہ ہمیں بول کر نہیں بتائیں گے بلکہ ایکٹیویٹی بوٹ پر اسٹکس کے ذریعے بنا کے بتائیں گے کہ اس کا کیا انصر ہے تو بھئی ٹیم اے سے کون آئے گا جی آپ آجائیے مائک لیلی جے آگیا آجائیے اور ٹیم بی سے عزیر بھائی کس کو بلائیں گے آپ آجائے آپ بھی مائک لیلی جے آگیا آجائیے جی تو پیارے بچوں اور کٹس مدینی چینل کے ناظرین ہم نے ٹیم اے سے اور ٹیم بی سے ایک میمبر کو بلالیا ہے آئیے ان کے نام جان لیتے ہیں جی آپ کا نام محمد رزوان اور آپ کا نام غلام مصطفی ٹیم بیسا ہے رزوان بھائی ٹیم بیسا ہے غلام مصطفی بھائی رزوان بھائی ریڈی ہیں جی بالکل چلوا دیں آپ کے لئے نمبر کیا بول کے سٹاپ کروائیں گے مدینہ جی رزوان بھائی ریڈی ہیں سبہلے رزوان بھائی کے لئے نمبر چلیں عزیر بھائی سے ارزے اپنے انویلپس کے پاس چلے جائیں اور رزوان بھائی کے لئے چلنے جارے نمبر آئیے دیکھیں کہ رزوان بھائی اپنے لئے کون سا نمبر سٹاپ کرواتے ہیں جی نمبر چلائیں مدینہ جی تو پیارے بچوں اور کڑڈ سمدنی چینل کے ناظرین عزیر بھائی نے اپنے لئے فورڈ نمبر چار نمبر سٹاپ کروائے ہیں آئیے چلتے ہیں عزیر بھائی کے جانب اور ان سے جانتے ہیں کہ فورڈ نمبر انویلپس نے رزوان بھائی کے لئے کیا سوال ہے جی عزیر بھائی جی سوال کہ دو رقعات والی نماز میں اتحیات کتنی مرتبہ پڑھتے ہیں جی آپ سے بھی بہت ایزی کوشن ہو چکا ہے جلدی سے آجائے رزوان بھائی ایکٹیوڈی بورڈ کی جانب اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ ہم اس کا کیا جواب دیتے ہیں کہ دو رقعات والی نماز میں اتحیات کتنی مرتبہ پڑھی جاتی ہے آنسر بنانا سٹارٹ کر دیا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ رزوان بھائی کیا اتنے ایزی کوشن کا آنسر صحیح دیتے ہیں یا غلطی کر جاتے ہیں جی رزوان بھائی کون سا نمبر بنایا ہے نمبر یعنی رزوان بھائی نے درود جواب دے کر اپنی ٹیم کے لئے ٹیم اے کے لئے پوائنٹ بھی حاصل کر لیا ہے سبحان اللہ اپنی جگہ پہ تشریف رکھیں جی غلام مصطفہ بھائی ریڈی ہیں چلوا دیں آپ کے لئے نمبرز کیا بول کے سٹاپ کروائیں گے مدینہ کون سا نمبر سٹاپ کروائیں گے مائک میں تو بتائیے جو مدینہ بولنے پہلے گا اپنے دیکھنا یہ ہے کہ غلام مصطفہ بھائی اپنے لئے کون سا نمبر سٹاپ کرواتے ہیں غلام مصطفہ بھائی ریڈی ہیں غلام مصطفیٰ بھائی کے لئے نمبر شلائی ہے مدینہ جی تو پیارے بچوں اور کٹس مدنی چینل کے ناظرین غلام مصطفیٰ بھائی نے اپنے لئے ٹو نمبر دو نمبر سٹاپ کروایا ہے آئیے چلتے ہیں عزیر بھائی کی جانب اور ان سے جانتے ہیں کہ دو نمبر اینویلپ میں غلام مصطفیٰ بھائی کے لئے کیا سوال ہے جی عزیر بھائی جی سوال ہے کہ قرآن پاک میں لفظے بسم اللہ کتنی بار لکھا ہوا ہے اللہ اکبر غلام مصطفیٰ بھائی تھوڑا difficult کوشن آپ سے ہو چکا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ غلام مصطفیٰ بھائی ہمیں اس کا کیا answer دیتے ہیں کیا صحیح دیتے ہیں یا یہ غلطی کر جاتے ہیں غلام مصطفیٰ بھائی ماشاءاللہ intelligent ہے لگتا تو یہی ہے کہ صحیح دیں گے اب دیکھتے ہیں کہ ہماری امید پر یہ کتنا اترتے ہیں جی غلام مصطفیٰ بھائی نمبر انڈ پر ہے بننے والا ہے نمبر دیکھنا یہ کیا یہ صحیح نمبر بناتے ہیں یا یہ غلطی کر جاتے ہیں جی غلام مصطفیٰ بھائی ایک سو پندرہ ایک سو پندرہ قرآن پاک میں لفظ بسم اللہ ایک سو پندرہ بار لکھا ہوا ہے جی جی اوزہر بھائی جی جواب بالکل درست ہے جی ان کا جواب بالکل درست ہے خان اللہ جی یہاں پیارے بچوں کیڈز مدنی چینل گنازین لیکن قرآن پاک میں لفظ بسم اللہ ایک سو پندرہ بار ون ہنڈرین ففٹین ٹائمز لکھا ہوا ہے کتنی بار ایک سو پندرہ بار ون ہنڈرین ففٹین ٹائمز ماشاءاللہ غلام مصطفیٰ بھائی آپ نے درہو جواب دے کر اپنی ٹیم کے لئے ٹیم بی کے لئے پوائنٹ حاصل کر لیا ہے خان اللہ ماشاءاللہ اپنی جگہ پہ تشریف رکھیں اللہ پاک برکت عطا فرمائیں آئیے مدنی چینل کے ناظرین ٹیم اے سے اور ٹیم بی سے کے ممبر کو اور بلا لیتے ہیں تو بھئی ٹیم اے سے کون آئے گا جی آپ آجائیے مائک لے لی جے اور ٹیم بی سے عزیر بھائی کس کو بلائیں گے آپ آجائیں جی آپ آجائیں مائک لے لیں یہاں پر آجائیں جی تو پیارے بچوں اور کٹس مدنی چینل کے ناظرین ٹیم اے سے اور ٹیم بی سے کے ممبر اور آ چکے ہیں ٹیم اے سے ہیں غلام مصطفی بھائی ٹیم بیسے ہیں کون این بھائی غلام مصطفی بھائی ریڈی ہیں بھائی میں بتائیے رہا ریڈی ہیں چلوا دیں آپ کے لئے نمبرز کیا بول کے سٹاپ کروائیں گے مدینہ جی غلام مصطفی بھائی ریڈی ہیں غلام مصطفی بھائی کے لئے چلنے جانے نمبرز آئیے دیکھتے ہیں کہ غلام مصطفی بھائی اپنے لیے کون سا نمبر سٹاپ کرواتے ہیں جی نمبر چلائیے مدینہ جی تو پیارے بچوں اور کیٹس مدنی چینل کے ناظرین غلام مصطفیٰ بھائی نے اپنے لے تری نمبر تین نمبر سٹاپ کروائے ہیں یہ چلتے ہوں زہر بھائی کی جانب اور ان سے جانتے ہیں کہ تری نمبر انلپ میں غلام مصطفیٰ بھائی کے لیے کیا سوال ہے جی زہر بھائی جی سوال ہے کہ غزوہ احد میں کتنے صحابہ کرام کی شہادت ہوئی جی غزوہ احد جو غزوہ ہوئی تھی نا جنگ ہوئی تھی اس میں کتنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی اب آپ جلدی سے آجے یہ ایکٹیوڈی بورٹ پر اس ون انڈیڈین فیفٹین کو اٹھا دیجئے اور ہمیں اس کا انصر دیجئے اب دیکھنا ہی ہے کہ غلام مصطفیٰ بھائی ہمیں اس کا کیا انصر دیتے ہیں جی غلام مصطفیٰ بھائی نمبر بنانا ہے سٹارٹ کریں گے اب دیکھنا ہی ہے کہ غلام مصطفیٰ بھائی کیا نمبر بناتے ہیں کیا یہ صحیح انصر دیتے ہیں یا یہ غلطی کر جاتے ہیں جی غلام مصطفیٰ بھائی جلدی جلدی آپ نے بنانا ہے ہمارے کون این بھائی بھی ویٹ کر رہے ہیں کہ کب ان کی ٹین آئے گی کب یہ نمبر بنائیں گے جی غلام مصطفیٰ بھائی کون سا نمبر آپ نے بنائے ہیں سیونٹی سیونٹی یعنی غزوہ احد میں ستر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم شہید ہوئے جی بلکل جی اوزہر بھائی جی ان کا جواب بالکل درست ہے خان اللہ ماشاءاللہ غلاب مصطفیٰ بھائی آپ نے درود جواب دے کر اپنی ٹیم کے لئے ٹیم اے کے لئے پوائنٹ بھی حاصل کر لیا ہے خان اللہ جوی پیارے بچوں غزوہ احد غزوہ احد اس جنگ میں اس غزوے میں ستر صحابہ کرام شہید ہوئے اور ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے چچا جان سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی شامل ہے اور ان ستر صحابہ کرام کے مزارات کہاں ان ستر صحابہ کرام کے مزارات مدینہ منورہ میں احد پہاڑ کے دامن میں جن کی حاضری ہوئی ہے وہاں زیارت کو بھی جاتے ہیں امیر تیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے مزار پر اور دیگر شہدہ احد کے مزار پر تو اہت پہاڑ کے دامن میں ان کے مزارات ہیں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان صحابے کرام رضی اللہ عنہ کے مزارات پر بے شمار رحمت نازل فرمائے اور ان کے صدقے ہماری بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے ان کے صدقے ہمیں جلد مدینہ پاک کی عباد اب حاضر نصیف فرمائے آمین ما شاء اللہ آپ نے در جواب دے کر اپنی ٹیم کے لئے ٹیم اے کے لئے پوائنٹ آسل کر لیا ہے سبحان اللہ تشریف رکھیں جی کون این بھائی ریڈی ہیں چلوا دے نمبرز جی کیسے سٹاپ کرویں گے مدینہ کے جی کون این بھائی ریڈی ہیں کون این بھائی کے لئے چلنے جارے نمبرز آئیے دیکھتے ہیں کہ کون این بھائی اپنے لئے کون سا نمبر سٹاپ کرواتے ہیں جی نمبرز چلائیے مدینہ جی تو پیارے بچوں اور کٹس مدینی چینل کے ناظرین کون این بھائی نے اپنے لئے ون نمبر ایک نمبر سٹاپ کرواتے ہیں آئیے چلتے ہیں عزیر بھائی کی جانب اور ان سے جانتے ہیں کہ ون نمبر اینویلپ میں کون این بھائی کے لئے کیا سوال ہے قرآن پاک کی آخری آیت سجدہ کس پارے میں ہیں جی ایزی کوشن ہو چکا ہے آپ سے جلدی سے آجائے ایکٹیویڈی بورٹ پر سیونٹی گھوٹا دیجئے اور ہمیں اس کا آنسر دیجئے کہ قرآن پاک کی آخری آیت سجدہ کس پارے میں ہیں اب دیکھنا ہی ہے کہ کون این بھائی ہم اس کا کیا آنسر دیتے ہیں جی کون این بھائی جلدی جلدی آپ نے نمبر بنانا سٹارٹ کرنا ہے ٹائم آپ کے پاس کم ہے جی کون این بھائی کون سا نمبر آپ نے بنایا ہے ٹھارٹی ٹھارٹی یعنی قرآن پاک میں آخری آیت سجدہ تیسوے پارے میں ہے جی جی دین کا جواب درست ہے جی ہاں ان کا جواب بالکل درست ہے آنشاءاللہ آنشاءاللہ کون این بھائی آپ نے درست جواب دے کر اپنی ٹیم کے لیے ٹیم بی کے لیے پوائنٹ بھی حاصل کر لیا ہے بخان اللہ اپنی جگہ پہ تقشیف رکھیں تو پیارے بچوں اور کیٹس مدنی چینل کے ناظرین یہاں پر ہمارا بہت انٹرسٹنگ اور نمبر بیس سیگمنٹ مکمل ہوا امید ہے اپنے ہمارے سیگمنٹ کے ذریعے دین اسلام کی پیاری پیاری معلومات پیاری پیاری انفارمیشن حاصل کی ہوگی آئیے آپ کی معلومات میں کرتے ہیں مزید اضافہ اپنے پروگراب کو آگے بڑھاتے ہیں بڑھتے ہیں اپنے اگلے بہت انٹرسٹنگ سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے صحیح تعداد لکھیں ایک تین پانچ ایک تین پانچ جی ایک تین پانچ جی تو پیارے بچوں اور کیٹس جی ہاں صحیح تعداد لکھنی ہے کس چیز کی صحیح تعداد لکھنی ہے کہاں صحیح تعداد لکھنی ہے ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا تو پیارے بچوں سیگمنٹ ہوگا یہ کہ ہم ٹیم اے سے اور ٹیم بی سے ایک ایک میمبر کو بلائیں گے ان سے ایک نہیں دو نہیں تین نہیں پانچ نہیں سات نہیں دو نہیں بلکہ دس سوالات کریں گے اور جو زیادہ صحیح آنسرز دے گا وہ یہ ہمارے سیگمنٹ کو ون کرے گا اس سیگمنٹ کی خاص بات یہ ہے کہ جو آنسرز لکھنے ہوں گے وہ وائیڈ بورٹ پر لکھنے ہوں گے بول کر نہیں بتانے ہوں گے پھر ہم اینڈ میں چیک کریں گے کس کے زیادہ آنسر صحیح ہیں جس کے زیادہ آنسر صحیح ہوں گے وہ یہ ہمارے سیگمنٹ کو ون کرے گا تو بھئی ٹیم اے سے کون آئے گا جی آپ آجائیے اور ٹیم بی سے ازایر بھائی کس کو بلائیں گے آپ آجائے جی آپ دونوں آگیا جائیے تو پیارے بچوں اور کٹس مدنی چینل کے ناظرین ہم نے ٹیم اے سے اور ٹیم بی سے ایک ممبر کو بلا لیا ہے آئین کے نام جان لیتے ہیں جی آپ کا نام محمد میراج میراج بھائی ما شاءاللہ اور آپ کا نام محمد عرفان عرفان بھائی ما شاءاللہ ٹیم اے سے میراج بھائی ٹیم بی سے عرفان بھائی اب دیکھنا یہ ہے کہ ہوتا کیا ہے کیا میراج بھائی ون کرتے ہیں یا عرفان بھائی ون کرتے ہیں عزیر بھائی آپ دونوں کو مارکرز دے دیں گے ٹھیک ہے جی میراج بھائی کو عرفان بھائی کو میراج بھائی آپ کا یہ والا بورڈ ہے عرفان بھائی آپ کا والا بورڈ ہے دونوں اپنے اپنے بورڈ پر چلے جائیے ون سے رکے ٹین تا کاؤنٹنگ لکھ لیجئے تاکہ جوابات لکھنے میں آسانی ہو نمبر سوڑے بڑے بڑے لکھئے گا اور جلدی جلدی لکھئے گا اب میراج بھائی اور عرفان بھائی کاؤنٹنگ لکھتے لکھتے بھی سن لیجئے کہ جب آپ دونوں آنسرز لکھ رہوں گے تو ایک دوسرے کی بورڈ کی طرف نہیں دیکھیں گے ایک دوسرے کی بورڈ کی طرف نہیں دیکھیں گے جی یو زہر بھائی آج آپ بتائیے کون ون کرے گا آج آج پچھلی اپیسوٹ میں آپ کی بات دولت ہوئی تھی یہ میں آپ کو بتا رہوں آج افسوس سمجھ کے بتا دیجئے جلدی جلدی بتا دیجئے ٹائم نہیں ہے ہمارے باس آج انشاءاللہ دونوں ان کریں گے انشاءاللہ آج بھی دونوں ان کریں گے ہمارے عزہر بھائی کو آج بھی یہی لگتا ہے مہراج بھائی نے بھی نمبرس لکھ لیا ہے اور عرفان بھائی نے بھی نمبرس لکھ لیا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ مہراج بھائی بھی ان کرتے ہیں یا عرفان بھائی ٹھیک ہے جی آپ دونوں ریڈی ہیں تو بس آج ریڈی ہونے کا مطلب ہے کہ نہیں ادھر نہیں دیکھنا اپنے بورٹس پہ دیکھنا ہے تو آپ دونوں کے لئے سیگمنٹ صحیح تعادی لکھیں کا میرا پہلا سوال ہے کہ سورہ بقرہ قرآن پاک کے کس پارے میں ختم ہوتی ہے دوسرا سوال ہے آپ دونوں کے لئے کہ ایک بڑے جانور میں قربانی کے کتنے حصے ہو سکتے ہیں تیسرا سوال ہے آپ دونوں کے لئے مہراج بھائی کے لئے بھی عرفان بھائی کے لئے بھی کہ جبیل عریس صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے پر ہیں چوتھا سوال ہے آپ دونوں کے لئے کہ کعبہ شریف کی کتنی دیواریں ہیں چار سوالت ہو چکے پانچھوہ سوال ہے آپ دونوں کے لئے کہ چار رکارت والی نماز میں تحییات کے لئے کتنی بار بیٹھتے ہیں پانچ سوالات ہو چکے ہیں ہاف کوشنز کمڈیڈ ہو چکے ہیں چھتا سوال حضرت زکریہ علیہ السلام کا نام پاک قرآن پاک میں کتنی بار آیا ہے سانتوہ سوال ہے مہراج بھائی کے لیے بھی عرفان بھائی کے لیے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نام متیر میں کتنے حروف ہیں آٹھوہ سوال ہے آپ دونوں کے لیے کہ اللہ پاک کے کتنے نبی علیہ السلام زمین پر ہیں اور زندہ ہیں نبی سوال ہے آپ دونوں کے لیے سیکنڈ لاسٹ کوشن ہے کہ کتنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے آپ دونوں کے لیے دسوہ سوال لاسٹ کوشن ہے عرفان بھائی میراج بھائی دونوں کے لیے سوال ہوگا چند سیکنڈ کا ٹائم ہوگا پہ ٹائم اب ہو جائے گا دسوہ سوال ہے جو شخص ایک بار اللہ اکبر کہتا ہے اس کے کتنے گناہ بٹا دیے جاتے ہیں آپ دونوں کا ٹائم اب ہو چکا ہے دونوں اپنے مائک لے لیجئے اور آگے آجائیے آئیے مدنی چینل کے ناظرین دیکھتے ہیں کہ میراج بھائی نے زیادہ صحیح انسرز دیئے ہیں یا عرفان بھائی نے زیادہ صحیح انسرز دیئے ہیں جی میراج بھائی کیا لگتا ہے کتنے انسرز صحیح ہوں گے سارے صحیح ہوں گے انشاءاللہ اور آپ کو کیا لگتا ہے تقریبا سارے تقریبا سارے صحیح ہوں گے اب دیکھنا یہ ہے کہ میراج بھائی نے کیا کیا ہے آپ دونوں سے میں سوالات کروں گا پہلے آپ جواب دیں گے پھر آپ جواب دیں گے پھر میں بتاؤں گا کس کا انسر صحیح ہے ٹھیک ہے جی آپ دونوں کے لئے پہلا سوال تھا سورہ بقرہ قرآن پاک کے کس پارے میں ختم ہوتی ہے تیسرے تیسرے آپ دونوں نے کہا کہ سورہ بقرہ قرآن پاک کے تیسرے پارے پر ختم ہوتی ہے اور آپ دونوں کا پہلا جواب بلکل درست ہے دوسرا سوال ایک بڑے جانور میں قربانی کے کتنے حصے ہو سکتے ہیں سات آپ دونوں نے کہا کہ ایک بڑے جانور میں قربانی کے سات حصے ہو سکتے ہیں اور آپ دونوں کا دوسرا جواب بھی بلکل درست ہے دوسرا سوال حضرت جبریل علیہ السلام کے کتنے پر ہے سکس ہنڈرٹ آپ دونوں نے کہا کہ حضرت جبریل علیہ السلام کے چھ سو سکس ہنڈرٹ پر ہیں آپ دونوں کا تیسرا جواب بھی بالکل درست ہے پیارے بچوں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا میں نے جبریل کو صدرت المنتحہ کے پاس دیکھا کہ ان کے چھے سو پر ہیں پیارے آقا نے کیا فرمایا کہ میں نے جبریل کو صدرت المنتحہ کے پاس دیکھا ان کے چھے سو پر ہیں صدرت المنتحہ کہاں ہیں ساتوں آسمانوں سے اوپر صدرت المنتحہ کہاں ہیں ساتوں آسمانوں سے اوپر چوتھا سوال کعبہ شریف کی کتنی دیواریں ہیں چار آپ دونوں نے کہا کہ کعبہ شریف کی چار دیواریں ہیں اور آپ دونوں کا چوتا جواب بھی بالکل درست ہے خان اللہ آپ بات ہے ما شاء اللہ کوئی غلطی نہیں ہوئی ہو سکتا ہے عزیر بھائی کی بات صحیح ہو جائے کہ ابھی کافی سوالات باقی ہیں عزیر بھائی کافی سوالات ہیں ابھی پانچ بات سوال چار اقاد والی نماز میں اتحیات کے لیے کتنی بار بیٹھتے ہیں دو بار دو بار میراج بھائی نے کہا چار اقاد والی نماز میں اتحیات کے لیے دو بار بیٹھتے ہیں عرفان بھائی نے کہا اتحیات کے لیے دو بار بیٹھتے ہیں اور میراج بھائی اور عرفان بھائی آپ دونوں کا پانچوہ جواب بھی بالکل درست ہے خان اللہ ماشاء اللہ چھڑا سوال حضرت زکریہ علیہ السلام کا نام قرآن پاک میں کتنی بار آیا ہے سات بار آپ دونوں نے کہا کہ اللہ پاک کے نبی حضرت زکریہ علیہ السلام کا نام پاک قرآن پاک میں سات بارہ ہے اور آپ دونوں کا چھڑا جواب بھی بلکل درست ہے سبحان اللہ ساتوہ سوال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نام مطیر میں کتنے حروف ہیں چار چار کاؤن کر لیں بھئی سب ساتھ دیں گے نا پہلو حرف میم دوسرا تیسرا یا اور چوتا عین تو ٹوٹل کتنے حروف بنے چار اور آپ دونوں نے کیا کہا چار تو آپ دونوں کا ساتوہ جواب بھی بلکل درست ہے سبحان اللہ کیا بات ہے ماشاءاللہ ہاتوہ سوال اللہ پاک کے کتنے نبی علیہ السلام زمین پر ہیں اور زندہ ہیں دو دو آپ دونوں نے کہا کہ اللہ پاک کے دو نبی علیہ السلام زمین پر ہیں اور زندہ ہیں اور آپ دونوں کا آٹوہ جواب بھی بلکل درست ہے سبحان اللہ پچھو اللہ پاک کے دو نبی علیہ السلام ایسے ہیں جو زمین پر ہیں اور زندہ ہیں زمین پر ہیں اور زندہ ہیں یہ ظاہری طور پر زندہ ہیں ایسے تو تمام انبیاء کرام علیہ السلام زندہ ہیں یہ دو نبی علیہ السلام میں یہ ظاہری طور پر زندہ ہیں پہلے نبی علیہ السلام میں حضرت خضر علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام اور دوسرے نبی حضرت علیہ السلام حضرت علیہ السلام جی نوہ سوال کترے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو خلیفہ رسول کہا جاتا ہے ایک اور وہ کون سے ہیں پتہ کس کی وہ چلے میں بتا جاتا ہوں ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ہیں جنہیں خلیفہ رسول کہا جاتا ہے جنہیں خلیفہ رسول کہا جاتا ہے آپ دونوں کا نوا جواب بھی درست ہو گیا ہے لیکن وہ ہیں کون پیارے بچوں وہ صحابی ہیں صحابی ابن صحابی جنتی ابن جنتی صحابی ابن صحابی یعنی آپ خود بھی صحابی ہیں اور آپ کے والد صحابی بھی صحابی ہیں وہ خود بھی جنتی ہیں ان کے والی صحابی جنتی ہیں صحابی ابن صحابی جنتی ابن جنتی مسلمانوں کے پہلے خلیفہ امیر المعمنین حضرت سیدنا عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جی تو خلیفہ الرسول کس کو کہا جاتا ہے مسلمانوں کے پہلے خلیفہ کو یہ صرف وہ صحابی ہیں جنہیں خلیفہ رسول یعنی ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ خلیفہ کہا جاتا ہے اور ان کے بعد بننے والے خلیفہ کو خلیفت المسلمین یعنی مسلمانوں کا خلیفہ کہا جاتا ہے تو ما شاء اللہ نو سوالات ہو چکے ہیں اور کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے دسوال سوال کر لیں ہو سکتا ہے آپ جیت جائے ہو سکتا ہے آپ جیت جائے ہو سکتا ہے عزیر بھائی کی بات صحیح ہو جائے اور دونوں جیت جائے دسوال سوال جو شخص ایک بار اللہ اکبر کہتا ہے اس کے کتنے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں بیس آپ دونوں نے کہا کہ جو شخص ایک بار اللہ اکبر کہتا ہے اس کے بیس گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور یہ جواب دے کر آپ دونوں نے دس کے دس جوابات بلکل درست دے دیا ہیں اس کا مطلب آج کا ہمارا سیگمنٹ ٹائ ہو چکا ہے یعنی عرفان بھائی میراج بھائی دونوں ہمارے سیگمنٹ کو ون کر چکے ہیں ایک پوائنٹ جائے گا ٹیم اے کے ساتھ اور ایک پوائنٹ جائے گا ٹیم بی کے ساتھ ماشاء اللہ جزیر بھائی کی بات بھی صحیح ہو گئی اللہ پاک عرفان بھائی آپ کو ہی برکت عدد فرمائے مہراج بھائی آپ کو ہی برکت عدد فرمائے دونوں کو باہمالعالم دین مفتی اسلام اور دعوت اسلامی کا مخلص مبالک بنائے ماشاء اللہ اپنے اپنی جگہوں پر تشریف لے جائیں پیارے بچوں اور کیڈز مدنی چینل کے ناظرین یہاں پر ہمارے بہت انٹرسٹنگ سیگمنٹ مکمل ہوا امید ہے آپ نے ہمارے سیگمنٹ کے ذریعے دین اسلام کی پیاری پیاری معلومات حاصل کی ہوگی آئیے آپ کی معلومات میں کرتے ہیں مدید اضافہ بڑھتے ہیں اپنے اگلے بہت انٹرسٹنگ معلوماتی سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے جوڑو اور پہچانو ایک تین پانچ ایک تین پانچ جی جی تو پیارے بچوں اور کیڈز مدنی چینل کے ناظرین ہمارا بہت انٹرسٹنگ اور نمبر بے سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے جس کا نام ہے جوڑو اور پہچانو جی آہا پہلے جوڑنا ہے پھر پہچاننا ہے کس چیز کو جوڑنا ہے کس چیز کو پہچاننا ہے کرنا کیا ہے تو بار بچوں سیگمنٹ میں ہوگا یہ کہ ہم ٹیم اے سے اور ٹیم بی سے ایک ایک میمبر کو بلائیں گے ٹیم اے کے میمبر پہلے جائیں گے ایکٹیوٹی بورٹ پر اور کچھ پزلز رکھے وہ ان کو جوڑیں گے ان کو جوڑیں گے ان کو جوڑ کر اپنے لحلے بنا لیں گے ایک نمبر جو نمبر وہ بنائیں گے اسی نمبر کا باکس ہمارے عزر بھر اوپن کریں گے تین ہنڈز ان کو دیں گے تین ہنڈز ان خ солد زی Bongات کی جواب کو پہچاننا ہوگا پہلے یہاں جنڈنا ہوگا پہلے یہاں جنڈنا ہوگا پھر وہاں پہچاننا voor کیونکہ ہمارے سیگمنٹ کا گنام ہے جھوڑو اور پہچانو تو بھئی ٹی میں سے کون آئے گا جی آپ آجائیے اور ٹیم بھی سرشاہço کس کو بلائیں گے آپ آجائے جی آپ آجائیے مائک لے لیجیے آپ بھی ہاں پر آجائیے جی تو پیارے بچو اور کیڑس مدنی چینل کے ناظرین ہم نے ٹیم اے سے اور ٹیم بی سے ایک میمبر کو بلا لیا ہے آئیے ان کے نام جان لیتے ہیں جی آپ کا نام محمد ریان ریان بھائی ما شاءاللہ اور آپ کا نام غلام مصطفی غلام مصطفی بھائی ما شاءاللہ ریان بھائی ریڈی ہیں جی سمجھ آگئے آپ کو کیسے کرنا ہے یا پہلے غلام مصطفی بھائی سے کروالیں بتائیں آپ بتائیں پہلے ان سے کروالیں پہلے آپ کو موقع دے دیں چلیں غلام مصطفی بھائی آجائیے پہلے ایکٹیوڈی بورٹ پر پازلز رکھے وہ ان کو جوڑ لیجئے اور اپنے لئے ایک نمبر بنا دیجئے غزہر بھائی سے عرض ہے کہ اپنے باکسر کی جانب چلے جائے ہم نے ریان بھائی کے ساتھ ایسا اسٹی کیا اور ریان بھائی کو تاکہ سمجھ آ جائے گے کیسے کرنا ہے کیونکہ ریان بھائی پہلی بار آئے ہمارے پروگرام میں اور غلام مصطفی بھائی ماشاءاللہ پہلے بھی آ چکے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ غلام مصطفی بھائی کیا کرتے ہیں ماشاءاللہ صحیح جا رہے ہیں غلام مصطفی بھائی جلدی سے آپ لائن سے لائن بلا کر نمبر بنا لیجئے بن گیا نمبر کون سا نمبر بنا ہے نمبر تھیری تو آپ عزیر بھائی سے کیا کہیں گے تھیری نمبر باکس پھر سے کوشن دے دیجئے جی تھیری نمبر باکس اوپن کیجئے تھیری نمبر باکس اوپن کیجئے جی عزیر بھائی پہلی ہنٹ دیجئے دو رکعت فرض دو رکعت فرض دوسری ہنٹ یہ نماز صبح میں پڑی جاتی ہے یہ نماز صبح میں پڑی جاتی ہے کیا آپ ان دو ہنٹ سے جواب آپ کو پہچان گئے ہیں پہچان گئے ہیں بتائیے اس سے پہلے میں یہ بتاؤں کہ آپ کا جواب صحیح ہے نہیں ہم تیسری ہنڈ بھی لے لیتے ہیں اس نماز کے نام پر قرآن پاک میں ایک صورت بھی ہے جی ہاں نماز فجر اس کا جواب ہے تھا اور ہمارے غلام مصطفیہ بھائی نے تیسری ہنڈ بھی نہیں لی بلکہ دو ہنڈز کے اندر جواب دیا تھا نماز فجر اور انہوں نے جواب بالکل درست پہچانا ہے بہان اللہ ماشاءاللہ غلام مصطفیہ بھائی کیا بات ہے آپ کسی بات پر آپ اس تیری کو اٹھائیے اور دوسرے پاسلس یوز کر کر ایک اور نمبر بنا لیجئے آپ دیکھنا ہے کہ اگلے سوال میں غلام مصطفیہ بھائی کیا کرتے ہیں جی غلام مصطفیہ بھائی جلدی جلدی لائن سے لائنز ملانا ہے لائن سے لائنز ملانی ہے نمبر ایزیلی بھی بنے گا جی کون سا نمبر بنایا ہے غلام مصطفیہ بھائی فور اور روزہر بھائی سے کیا کہیں گے فور نمبر بوکس کھول لیجئے ایک نبی علیہ السلام ایک نبی علیہ السلام دوسری ہند آپ علیہ السلام دجال کو حلاق کریں گے آپ علیہ السلام دجال کو حلاق کریں گے پہچان گئے آپ بتائیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے پہلے ہم یہ بتائیں کہ آپ کا جواب صحیح ہے یا نہیں ہم غزہر بھائی سے تیسری ہند بھی لے لیتے ہیں والدہ کا نام بی بی مریم ہے والدہ کا نام بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہ ہے اور جو وہ نبی علیہ السلام ہے جو اس کا جواب ہے وہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماشاءاللہ غلام مصطفیٰ بھائی نے تیسری ہند بھی نہیں لی بلکہ دو ہندس کے اندر انہوں نے جواب بتا دیا کہ وہ نبی علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے جو دجال کو حلاق کریں گے اور آپ کی والدہ کا نام حضرت بیوی مریم رضی اللہ عنہ ہے غلام مصطفیٰ بھائی کا جواب بالکل درست ہے ماشاءاللہ غلام مصطفیٰ بھائی کیا بات ہے آپ نے دونوں جوابت درست دے کر اپنی ٹیم کے لئے ٹیم بھی کے لئے دو پوائنٹ بھی حاصل کر لئے ہیں سبحان اللہ آشاءاللہ اپنی جگہ پر تشریف رکھیں اللہ پاک آپ کو برکت ادا فرمائے ریان بھائی اب تو آپ کو سمجھ آگیا ہوگا تو جلدی سے آجے گی ایکٹیویٹی بورٹ پر اس فورگ ہٹائیے دوسرے پزرز یوز کیجئے اور نمبر بنا لیجئے اب آپ کا ہمزہ کاؤنٹ ڈاؤن دیں گے ٹھیک ہے جی اب یہ والے آپ پزرز کو یوز کیجئے اور جلدی سے نمبر بنا لیجئے اب دے آشاءاللہ کیا بات ہے ریان بھائی جلدی سے آپ نے نمبر بنا لیا کون سا نمبر بنایا ہے ون ون نمبر تو شاہ سب کو کیا کہیں گے ون نمبر کے وپن کریں جی ون نمبر باکس وپن کیجئے جی پہلے ہندے ایک سورت پہلے ہندے آپ کے لئے ایک سورت اچھیک ہے جی دوسری ہند اسی سورت سے 29 پارہ شروع ہوتا ہے کیا آپ جواب پہچان گئے ہیں تیسری ہند لے لیں جی یہ سورت عذاب قبر سے بچاتی ہے آپ نے کہا سورت الملک جی وزہر بھائی جی جواب بلکل درست ہے ان کا جواب بلکل درست ہے خان اللہ ریان بھائی آپ نے درست جواب دیا کہ آپ بات اسی بات پر ایک اور نمبر بنا لیں اس ون کو اٹھا دیجئے جو last puzzles بچیں ان کو use کیجئے اور ایک اور نمبر بنا دیجئے جی اس میں بھی lines سے lines ملائیں گے نا نمبر easily بھی بنے گا اور جلدی بھی بنے گا جی تو کون سا نمبر بنایا ہے نمبر 2 نمبر 2 تو عزہر بھائی سے کیا کہیں گے نمبر 2 باکس اوپن کریں نمبر 2 باکس اوپن کیجئے پہلی ہنڈی جی عزہر بھائی پہلی ہنڈے پیر آنے پیر پہلی ہنڈے آپ کے لئے پیر آنے پیر دوسری ہنڈے ہر مہینے ان بزرگ کو اسالے ثواب کیا جاتا ہے ہر مہینے ان بزرگ کو اسالے ثواب کیا جاتا ہے کیا آپ ان دو ہنڈ سے جواب پہچان رہے ہیں شیخ عبدالقادر جلانی جی شیخ عبدالقادر جلانی حضور غوث پاک آپ پیرانے پیر ہیں ہر مہینے آپ کو اسالے ثواب کیا جاتا ہے اور آپ کا اڑ سے مبارک آپ کی گیاروی شریف اسلامی سال کے چوتھے مہینے میں آتی ہے ماشاءاللہ ریان بھائی نے دوسرا جواب بھی بلکل درست دیا ہے دونوں جوابات دے کر ریان بھائی اپنی ٹیم کے لئے ٹیم اے کے لئے دو پوائنٹس حاصل کر چکے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اپنی جگہ پہ تشرف رکھیں اللہ پاک برکت احتاف فرمائیں تو پیارے بچو اور کٹس مدنی چینل کے ناظرین یہاں پر ہمارے سیگمنٹس مکمل ہوئے امید ہے اپنے ہمارے سیگمنٹس کے ذریعے دین اسلام کی پیاری پیاری معلومات پیاری پیاری انفارمیشن حاصل کی ہوگی جو زہر بھائی آج ٹیم اے کے ٹیم بی کے کتنے پوائنٹس ہیں ٹیم بی کے فائف پوائنٹس ٹیم اے کے ٹیم اے کے فائف پوائنٹس ہے ٹیم بی کے فائف پوائنٹس ہے اس کا مطلب آج کے ہمارے سیگمنٹس ٹیم اے اور ٹیم بی میں ٹائے ہو چکے یعنی ٹیمے اور ٹیم بھی دونوں ہمارے سیگمنٹس کو ون کر چکی ہیں سبحان اللہ اللہ پاک ٹیمے والوں کو برکت نصیب فرمائے ٹیم بی والوں کو برکت نصیب فرمائے سب کو بامال عالم دین مفتی اسلام اور دعوت اسلامی کا مخلص مولد بنائے آمین تو پیارے بچوں اور کیٹس مدنی چینل کے ناظرین اسے کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت مکمل ہوا اپنے میزبان محمد شنویل رضا تاری کو دیجئے اجازت انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئے اپیسوڈ میں جب تک کہ اپنا آپ بہت خیال رکھیے نمازوں کی پابندی کرتے رہیے مدنی چینل دیکھتے رہیے خوش رہیے خوشیاں بٹتے رہیے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی محمد صلو اللہ تعالی علیہ وسلم سن کے یاد رکھنا پھر جواب دینا شاباش ایک تین پانچ ایک تین پانچ ایک تین پانچ ایک تین پانچ بچوں کا مدنی چینل آ گیا بچوں کا آ گیا آ گیا